مزمون کی وہ عبارت پڑھ دی جائے مزمون کا حصہ ہے کہ اگرچہ خدا میرے ساتھ رہے اور دوسری دعا کا حصہ ہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے میری حفاظت دوسرا حصہ ہے اگر خدا میری حفاظت کرے اور تیسرا حصہ ہے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے مہیا کرتا رہے اور چوتھا حصہ ہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لڑ جاؤں انگریزی میں میں نے ایسا لکھا ہے he prays a prayer and this prayer is asking the communion of God God if you become my partner if you be with me دوسرا حصہ prayer of protection تیسرا حصہ prayer of provision اور چوتھا حصہ prayer of restoration آج پہلے اسے پر پھر ہم غور طلب ہوں گے اور یہ پہلا حصہ ہے اگرچہ خدا میرے ساتھ رہے اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے مجھ سے اتنی غلطی کیوں ہوئی میں نے اپنے باپ کو کیوں ٹھگا میں نے اپنے بھائی کو کیوں ٹھگا میں نے باپ سے جھوٹ کیوں بلا مجھے گھر سے کیوں نکلنا پڑا مجھے جنگل میں پتھر کا تکیہ لگا کے کیوں سونا پڑا یہ اس لئے کیونکہ خدا میرے ساتھ نہیں تھا یہ دعا کر رہا ہے خدا اگرچہ تُو میرے ساتھ رہے میں نے آسمان کھلا دیکھ لیا ہے اور فرشتوں کو چرتا ہوں تردہ دیکھ رہا ہوں I want to pray this prayer God I want your communion I want your company تُو میرے ساتھ ساتھ رہے میں آج خدا کے بندے دعوت کی زبانی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو 73 زبور میں دعوت نے اس کی 21 آیت 22 آیت اور 23 آیت میں کہی ذرا غور دیجئے گا ایسا لکھا ہے کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا میرا دل رنجیدہ ہوا آپ میں سے بھی اکثروں کا دل رنجیدہ ہوا ہوگا لوگوں نے آپ کا رنجیدہ کر دیا ہوگا ایسا کام کیا ہوگا آپ کو دکھ لگا ہوگا آپ کے گھر والوں نے کچھ کیا ہو آپ کے بچوں نے کچھ کیا ہو آپ کے دوستوں نے اس آدمی کا بھی دل رنجیدہ ہوا لگتا یہ نارمل آدمی ہے Yes The man of God is a normal man Something has happened Somebody has done something that his heart is pierced Is this your case? کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ کسی نے کچھ ایسا کیا کہ آپ کا دل چھت گیا ہے نہ صرف آپ رنجیدہ ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل چھت گیا کہتا میرا دل چھت گیا میں رنجیدہ ہوا کئی دب ہم اپنی غلطی سے چھت جاتے ہیں کئی دب ہم اپنی غلطی سے رنجیدہ ہوتے ہیں دعوت نے بھی غلطیاں کریے اس کا دل چھت گیا ہے یہ بڑا رنجیدہ ہے لیکن آج یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میرا دل رنجیدہ ہوا میرا دل چھت گیا پر آگے کہہ رہا ہے سنیے گا میں بے اکل اور جاہل تھا میں بے اکل اور جاہل تھا اور کئی دفعہ جب کوئی چیز ہم سو جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے اتنی بڑی بے وقفی کیا ہے ہم سوسائی کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کے سامنے نہیں جانا مانگتے ہیں ہم مر جانا مانگتے ہیں پر خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بے اکل اور جاہل تھا ہو سکتا ہے آپ نے بے اکل اور جاہل پناہ کا کام تو کیا ہو لیکن سنیے گا خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے میں بے اکل اور جاہل تھا پر سنیے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں تیرے سامنے جانور کی مانن تھا میں تیرے سامنے جانور کی مانن تھا I acted like an animal I was like a beast舞bed for you Gucci people we often do things like this کتنی اچھے لوگ کتنا اچھا کوٹ پہنے کتنا اچھا سوٹ پہنے کتنی چھٹائی پہنے کتنی اچھے گھر سے آتے ہیں کتنی اچھی زبان بول رہے ہیں کتنا اچھا مکان ہے کتنی اچھی گالی سے ہوتے رہے ہیں پر کئی طرف ہم لوگ جانوروں کے طرح بولتے ہیں یہ آدمی بھی جانوروں کے طرح بات کرنے لگا اور یہ کہہ رہا ہے پر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بعد اس کا دل چھت گیا اس کے جگر میں چوٹ لگی ہے اس نے گندی بات کری ہے اس کے ساتھ لوگوں نے گندے گندے کام کیے ہیں اس کا دل چھت گیا ہے بہت رنجیدہ ہوا ہے لیکن یہ ایک بات کہہ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے تو بھی میں برابر تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں خدا کے لوگوں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے اگر آپ کا دل چھت گیا ہے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی جس سے آپ بہت رنجیدہ ہیں تو اس سے خدا کو نہ چھوڑیے تو بھی I know one thing for sure that there is nobody who I can cling to کوئی دوسرا نہیں ہے جس پر میں ٹیک لگا سکتا ہوں جس پر میں ٹنگ سکتا ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا I was foolish I was like an animal میں بے وقوف تھا جانور کی معنی تھا ایسے کام کیا ہے میرا اپنا دل چھت گیا میں بہت رنجیدہ ہوں بہت دکھی ہوں پر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے پکڑے رہوں گا دعوت کو یہ راس معلوم ہے میں تجھے پکڑا رہوں گا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے ایک کیاون زبور میں پڑی اس کی سولویں آیت میں ایک کیاون زبور اس کی سولویں آیت میں پڑیے گا گیارویں آیت میں پڑیے گا ایک کیاون زبور اس کی گیارویں آیت سام 51 verse 11 کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر oh god i have done something wrong پر یہ دعا کر رہا ہے خدا باپ باشاہ چھین لے پیسہ چھین لے جوانی چھین لے بچے چھین لے لیکن مجھے اپنے حضور سے خارج only one prayer is doing because he knows the secret کہ اگر خدا کے حضور سے خارج کر دیا گیا تو سب چلا گیا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر خدا کے لوگوں صرف یہی ایک دعا کیجئے کہ خدا باپ میں ترا ساتھ چاہتا ہوں i want your company i want your companionship تو میرے ساتھ رہے کیونکہ خدا باپ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتاتا چل مجھے بتاتا چل کہ مجھے کس راستے میں جانا ہے میرا ہاتھ پکر لے میرے دل میں بہت جا یاقوب نے جنگل میں ایک دعا کی اور اس نے کہا خدا باپ مجھ سے غلطی سرزت ہوئی پر میں آج دعا کر رہا ہوں کہ اگر جب تو میرے ساتھ رہے کہ آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ خدا باپ اگرچہ تو میرے ساتھ رہے دعاود یہ دعا کر رہا ہے کہ خدا باپ کچھ بھی کر لیکن میرا ساتھ مت چھوڑنا اپنی روح مجھ سے جدہ مت کرنا کیونکہ اگر تو مجھے چھوڑ چلا جائے گا آگے دیکھئے کہہ لکھا ہے اپنی روح کو مجھ سے جدہ نہ کرنا آگے کہہ رہا ہے جی اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کرنا جیسے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ گھر سے نکلنے لگے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں بھئیہ کوئی بات نہیں مار لو لیکن جاؤ نہیں گھر سے بھئیہ مار لو لیکن گھر سے نہ جاؤ میری لڑکی کے شادی جاؤ نہیں چھوڑ کر کے غلطی ہوگے بھی ہم معاف کرو کچھ بھی کر لیں لیکن جاؤ نہیں آپ اپنے خدا کو پکڑ لیجئے اور جانا مت دیجئے کہ خدا باپ مجھ سے غلطی سے سرزت ہوئیے پر مجھے چھوڑے نہیں میری یہ دعا ہے کہ تم میرے ساتھ ساتھ رہے کیونکہ جنگل کے اس پر خطر راستے میں اگرچہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ نہیں چلے گا اگرچہ خدا آپ کے ساتھ نہیں رہے گا تو جیسے غلطی آپ کے پچھلے دنوں ہوئی کہ اپنے باپ سے آپ نے جھوڑ بولا اس کو دھوکہ دیا بھائے کو جھوڑ بول کے دھوکہ دیا آپ کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی پر یعقوب کو یہ راز جنگل میں معلوم ہو گیا یہ راز کہ اگرچہ خدا میرے ساتھ رہے اگرچہ خدا میرے ساتھ رہے میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور آیت پڑھئے جو کہ آپ کو پیدائیشی کتاب میں ملے گی پیدائیشی کتاب اور اس کے 49 میں باپ میں 39 چپٹر 49 میں باپ میں پیدائیشی کتاب اس کو 49 میں باپ کی دوسری آیت اور اس کے بعد پڑھیں گے 21 آیت ان دو آیتوں کو جو آپ پڑھئے گا تو آپ کو کچھ پتا چلے گا ایک آدمی ہے پرانے اہتنامے کا ایک بہت مشہور آدمی ہے بچپن سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے گھر کے لوگ نفرت کرنے لگے اس کے ساتھ بہت کچھ ہو گزرا جب ہماری زندگی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ گزرتا ہے تو ہم چھن بھن ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں خدا پر تحمد لگانے لگتے ہیں لوگوں پر الزام لگانے لگتے ہیں لیکن اس آب میں کی زندگی تو بہت کچھ گزر گیا اس کے اپنے بھائیوں نے اسے بیج دیا گڑے سے نکال کر کوئی اپنے بھائی کو گڑے میں ڈالتا ہے کھندک میں ڈالتا ہے کی اپنے پاچھوں کوئی پاچھیں کیاکو اُس زمانے کے اندر جب وہ کسی کو بیچا جاتا تھا تو بیچنے والے کو معلوم تھا کہ یہ خریدنے والا اس کو کڑے مار مار کر سے کام کر آئے گا بررällز نیو کہ میوں بیز پاچھیں براثر کچھ